اسلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا کے تعذیب یافتہ ممالک میں باپ سے بیٹی کی شادی کو انتہائی شرمناک سمجھا جاتا ہے اور اس کا شاید کوئی محضب معاشرہ تصور بھی نہیں کر سکتا مگر اسلامی ملک بنگلہ دیش میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں رہنے والے قبیلے میں لڑکیوں کی شادی باپ سے زبردستی کروانے کا رواج ہے بنگلہ دیشی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے پہاڑی قبیلے منڈی میں اگر کوئی بیوہ شادی کی خواہش کرے تو اسے اپنے ہی قبیلے یا خاندان کے کسی فرد سے شادی کرنا ہوتی ہے بیوہ کو اپنی شادی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بیان بھی دوسرے شہر سے کروانا ہوتا ہے منڈی قبیلے کا خیال ہے کہ ان کی اس رسم کی وجہ سے قبیلے کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لڑکی سے ان کی نسل پروان چڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی دولت بھی محفوظ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر بیوہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ساری جائداد کی وارث اس کی بیٹی بن جاتی ہے اور ان کی جائداد قبیلے یا خاندان سے باہر نہیں جاتی ایک بنگلہ دیشی میگزین نے اس قبیلے کی ایک ایسی ہی لڑکی کا انٹرویو کیا ہے جس کی شادی اس کی ماں کی دوسری شادی کے موقع پر اس کے سوتیلے باپ کے ساتھ کر دی تھی اور اس وقت اس کی عمر تین سال تھی خورلہ دلبوت اس وقت تیس سال کی ہے اور اس کی اپنی ماں کے دوسرے خاند اور اپنے سوتیلے باپ سے تین بچے ہیں جن میں بڑے بیٹے کی عمر چودہ سال ہے جبکہ ایک بیٹی سات سال کی جبکہ سب سے چھوٹی لڑکی کی عمر انیس ماں ہے اور اور اس کی ماں کی محض چند اکڑ زمین ہے جس پر وہ کیلوں کی فصل تیار کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں اور اور کے مطابق جب اسے بلوگت پر اپنے سوتیلے باپ کی بیوی ہونے کا انکشاف ہوا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے نوتن کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھ کر وہ خوش ہوتی تھی اور دونوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ نوتن جیسا اس کا بھی شہر ہو مگر جب اسے یہ پتا چلا کہ ماں کی شادی کے ساتھ اس کی بھی شادی نوتن سے کر دی گئی ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے بہت عذیتناک تھا مگر پھر اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا مگر پھر اس نے شادی کے سير مجھولا cabinet مگر پھر اس کی بھی شادی زی Pới